بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں مینگو موز کی ریسپی یہ اونلی 3 انگریڈین سے بن جانے والی ریسپی ہے اور آگے اید بھی آ رہی ہے تو آپ اس کو اید پر بنا کر بھی انجوئے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک کپ ویپنگ کریم لیں گے ویپنگ کریم ہمیشہ تھنڈی یوز کرنی چاہیے اور اس کو بیٹ کریں گے جب تک اس کی میڈیم سافٹ پیکس نہ بن جائیں تو اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے تین سے چاہب منٹس لگیں گے اور یہ بیٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس میں کنڈینس میلک ایٹ کریں گے ہاف کپ اور دوبارہ سیس کو بیٹ کر لیں گے تاکہ کنڈینس میلک اچھے چلی کے سیس میں مکس ہو جائے پھر مینگو پیوری ایٹ کریں گے ون کپ آپ چاہیں تو آپ سپیچلہ کی مدد سے بھی فول کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ بیٹر سیس کو جس ٹین سے فیفٹین سیکنڈ اس کو مکس کیا تھا اور اچھے سے مکس ہو گیا کسی بھی سرونگ باول میں دیش میں آپ کو جس چیز میں بھی سرف کرنا ہے آپ اس میں ڈال کے اس کو سرف کر سکتے ہیں میں نے آپ پہ باول میں ڈالا تھا اور کچھ میں نے جو کرین تھی اس سے تھوڑا ڈیکوریٹ کیا تو اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال کی اور تھوڑا سا ڈیزائن بنا لیا تھا آپ جیسے چاہیے اس کو سرف کر سکتے ہیں جیسے ڈیکوریشن کرنی چاہیے آپ کر سکتے ہیں اس کو ٹو سے ٹری آٹس کے لیے ہم فریزر میں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھتیں گے اس کے بعد اس کو سرف کریں گے آپ چاہیے تو آپ اس کو فوراں بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو دو سے تین کھنٹوں کے بعد سرف کیا تھا تو یہ بہت زیادہ چیلڈ ہو گیا تھا اور بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگئے تو پیس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور جن میرے زمین تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکتے ہیں موسیقی موسیقی